موسیقی یہ ایک candidate ہے جو non-ITI تھے اور دوستو میں ایک چیز آپ کو اور کلیرلی بتا دیتا ہوں جو ITI candidate ہوتے ہیں اور جو non-ITI candidate ہوتے ہیں ان کے الگ الگ exam ہوتے ہیں دوستو اب یہاں پر AIT112 میں ITI اور non-ITI کو لے کر کاپیک انفیزن بنا ہوا ہے دوستو ہم اس پر دوستو ویڈیو بھی لے کر آئیں گے آپ لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس پر ہماری AIT80 سے بات ہوتی ہے دوستو آج میں ہی بات کروں گا اور ان سے میں یہ چیز کنفرم کروا لوں گا کہ جو ہے AIT112 میں ITI holder جو ہیں جو ITI سے apprentice کی ہیں کیا ان کا exam ہوگا یا نہیں اور جو non-ITI ہیں ان کا تو دوستو AIT112 میں exam ہونا fix ہے یہ میں guarantee کے ساتھ رہتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں بات کرتا ہوں جو non-ITI candidate ہیں ان کا exam سلے بس کیا رہنے والا ہے AIT112 میں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی subject کو پانچ سیکشن میں divide کیا گیا ہے پہلا جو سیکشن ہے وہ trade theory and sensional ہے آپ جسے بھی trade سے apprentice کرتے ہیں وہاں پر دوستو کیا ہوتا ہے جو AIT exam لیتا ہے اس کا یہاں پر theory based پر آپ کا exam ہوتا ہے وہ exam یہاں پر دوستو 100 number کا ہوتا ہے اور جو sensional ہوتا ہے وہ 20 number کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ پوراک ہے اور دوستو یہاں پر جو آپ کو passive mark لانا ہوتا ہے وہ 100 میں سے 40 number اور 20 میں سے 8 number آپ کو لانے ہوتے ہیں اور دوستو یہاں پر جو دوسرا point ہے وہ trade practical and sensional کا ہے یہاں پر دوستو یہ exam آپ کے company لیتا ہے جب بھی آپ کا apprentice complete ہوتا ہے تب ہی دوستو یہ exam جو ہے آپ کے company کی دورہ company میں ہی لے لیا جاتا ہے اور تیسرا point جو ہے دوستو workshop calculation and science اور اس کا جو sensional ہوتا ہے یہاں پر دوستو workshop and calculation میں کیا ہے کہ جو کچھ mathematicals ہوتے ہیں کچھ science کے question ہوتے ہیں یعنی کہ دوستو mix of question آتے ہیں اس میں ہم آپ کو دوستو سلیبس میں آگے بتائیں گے بھی جو ہے کس طریقے سے question آتے ہیں آپ لوگ جو ہے چینل کو subscribe جرور کرنے اگلا ویڈیو دوستو یہ نہیں سبھی پر آنے والا ہے اور دوستو یہاں پر جو workshop calculation and science کا جو پڑھائیں گے وہ پچاس نمبر کا ہوتا ہے اور جو اس کا sensional ہے وہ دس نمبر کا ہوتا ہے پچاس نمبر میں سے دوستو یہاں پر آپ کو بیس نمبر لانا ہوتا ہے پاس ایک مارک کے لیے اور sensional میں دس نمبر میں سے چار نمبر جو ہے لانے ہوتے ہیں اور جو اگلا ہے دوستو وہ engineering drawing and sensional ہے یہاں پر دوستو اس subject کے لیے دوستو یہاں پر جو پڑھائیں گے وہ پچاس نمبر کا ہے اور آپ کو بیس نمبر لانے ہوتے ہیں پاس ایک مارک کے لیے اور جو اس کا sensional ہے وہ بیس نمبر کا ہوتا ہے جن میں سے آپ کو آٹھ نمبر لانے ہوتے ہیں پاس ایک مارک کے لیے اور at last دوستو یہاں پر جو employability skill ہے یہ بھی دوستو پچاس نمبر کے ہوتے ہیں ان میں سے آپ کو بیس نمبر لانے ہوتے ہیں پاس ایک مارک کے لیے تو دوستو یہ employability skill جو ہوتا ہے اس میں جاہتر کوسٹن انگلیس کے ہوتے ہیں جاہتر کیا دوستو پورا انگلیس ہی ہوتا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے اس کے بارے میں تو دوستو یہ پورا syllabus ہے جو non-ITI candidate ہیں ان کو دوستو یہاں پر تین paper دینے ہوتے ہیں ایک paper دوستو یہاں پر جو دوسرا والا section ہے یہ آپ کے company کے دورہ جب بھی آپ کا apprentice complete ہوتا ہے تو یہ exam لے لیا جاتا ہے باقی دوستو یہاں پر تین paper بچتے ہیں جو کی آپ کے exam میں ہوتے ہیں باقی دوستو جو ITI candidate ہوتے ہیں ان کے کے بارے دوستو یہاں پر جو پہلا والا section ہے trade theory and seasonal کے بارے ایک ہی exam یہی ہوتا ہے اور جو دوسرا والا section یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں practical and seasonal ہوتا ہے یہ آپ کے company کے دورہ لیا جاتا ہے جب بھی آپ کا apprentice complete ہوتا ہے تو اوپر کے دونوں جو ہیں یہ कیول ITI candidate کے لیے ہوتے ہیں باقی جو ہیں یہ سب in-on ITI candidate کے لیے ہوتے ہیں آج ہو دوستو آپ کو سلیبس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی کوئی confusion ہے تو آپ ہمیں comment کریں یا پھر آپ telegram پر جائیں اور وہاں پر wifi google یا search کر لیں اور میرا telegram channel join کر لیں وہاں پر بھی آپ میرے سے question کر سکتے ہیں وہاں پر میں آپ کا reply proper اچھے طریقے سے کر دوں گا باقی دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like and channel کو subscribe ضرور کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ یہ ویڈیو جیدے سے زیادہ share کریں ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہند